بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین آج میں آپ کو جس پار کپل کے بارے میں بتانے جاری ہوں سلامہ محمد اور خالد المیری یہ ایک ایسا اماراتی کپل ہے اماراتی کپل جس نے اپنا ایک نام بنایا بہت مشہور ہے خاص طرح ان کا کانٹینٹ جو کہ ایک فیملی نویت کا ہوتا تھا جس میں میاں بیوی کے درمیان ہلکی پلکی نوک چھوک مزے مزے کی باتیں پیار محبت کی باتیں پھر اپنا سفر اور بہت سارا کانٹینٹ خالد المیری جو ہے اپنے کانٹینٹ کے لیے بہت ہی مشہور ہے خاص طرح انہوں نے جو اپنی رمضان کی ایک پوری ایک سریز کی تھی اس میں انہیں بہت زیادہ شہرت ملی تھی یہ کپل جو ہے لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے سلامہ محمد کی جو ایکٹنگ ہوتی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے جو یہ کردار پلے کرتے تھے اس میں بے مثال ہوتی تھی جس میں اس کو دکھائی جاتا تھا ایک سٹرونگ ہیڈیڈ ویمن کے طور پر یا ایک ایسا جو گھر کا آدمی ہوتا ہے اس طرح کا اور خالد المیری کو ایک محبت کرنے والے شہر کے روپ میں دکھائی جاتا تھا ان کے دو بڑے ہی خوبصورت بچے ہیں عبداللہ اور خلیفہ ان میں سے ایک بیٹا جو ہے ان کا آٹیزم کا شکار بھی ہے خالد المیری نے یہ بھی بتایا کہ یہ میری محبت کی شادی نہیں تھی بلکہ ان کے بہنوں ہی نے مجھے ملوایا تھا وہاں پر انہوں نے اپنی فیملی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جو ان کے لیے شیئر کرنا مشکل بھی تھا جن میں سے ان کے ایک بیٹے کا آٹیزم کا شکار ہونا تھا اور اس کے حوالے سے جتنے ایک ان کے کنسرنز تھے وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے بہت سے لوگ ان سے ریلیٹ کرتے رہے اور ان کے بہت قریب ہوتے گئے پھر اس کے بعد سلامہ نے اپنی بھی ایک پرابلم کا ذکر کیا جس میں ان کو ایک سکن ڈیزیز ہے ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک بیوٹی برانچ ہے وہ بھی لانچ کیا اور اس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ بہت قریب ہو کے بہت جڑ گئے ایک ان کی ویڈیو تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہی تھی کہ جب میں نے دوبارہ اس کو لگانا چاہا تو وہ ویڈیو انہوں نے پرائیوٹ کر دی ہے اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اپنے تعلقات کے حوالے سے اور کیا کبھی ان کی آپس میں طلاق کیوں پر بات ہوئی اس بارے میں بات کی تھی میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہی ہوں ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کیونکہ اس وقت سلامہ محمد اور خالد علمیری کے تعلقات جو ہے وہ کس نہج میں پہنچی ہے اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو لی ہے لوگ بہت ہی ڈائریکٹ ہو کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئے لیکن نہ انہوں نے کبھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ ہمارے درمیان طلاق ہوئی ہے یا سپریشن ہوئی ہے لیکن خاموشی ہے خاموشی کے علاوہ سلامہ کا ایک انٹیویو ایک پوڈکاست تھا حکمہ محمد کے ساتھ جہاں پر سلامہ نے کچھ ایسی باتیں کی زبانی باتیں کی اور لگ رہا تھا کہ وہ کوئی میسج دینا چاہ رہی ہے بہت عرصے سے خالے دل میری جو ہے وہ اپنی بہت دی ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے میں بتاتی چلوں کہ خالے دل میری اور ان کا کانٹینٹ انگلیش میں ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہر زبان کا سمجھنے والا آلموسٹ ان کے سکٹس کو ان کے ویڈیوز کو دیکھتا تھا پسند کرتا تھا اور یہ اپنی ویڈیوز میں جو ایمیریٹس کا ایک تلچر تھا اس کو دکھاتے تھے کہ کس طرح سے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یہاں تک کہ برجل خلیفہ پینڈونوں کی تصویر بھی لگائے گئے یعنی کہ یہ اتنے پاپلر ہو گئے ان کا انسٹرگرام اکاؤنٹ ان کا یوٹیوب چینل اس قدر پاپلر ہو گیا لیکن کچھ عرصے سے خالے دل میری جو ہے وہ اکیلے ویڈیوز بنا رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں ٹراولنگ کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں تھا پہلے تقریباً سمجھلے ایک سال ہو گیا ہے نو دس مہینے تو ہوئی گئے اس سے پہلے خالے دل میری اور ان کی بائی کی ویڈیوز ہمیشہ کٹھے ساتھ آتی تھی بہت سی ویڈیوز یہ شیئر کر رہے ہوتے تھے ایون ٹراولنگ بھی کرتے تھے تو ساتھ ساتھ نظر آتے تھے یا کبھی تھوڑا سا گیاب کی آتا تھا تو یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیوز ضرور بناتے رہتے تھے ایک دوسرے کو میسیجز دیتے رہتے تھے بہت عرصے سے نہ یہ ایک دوسرے کو کوئی میسیجز کر رہے ہیں نہ کوئی کومنٹس کر رہے ہیں نہ ہی یہ کوئی ویڈیوز ساتھ بنا رہے ہیں تقریباً نو ماہوں کے ہیں اب لوگ جو ہے تشویش کا شکار ہوئے لیکن خالد علمیری نے تو خاموشی اختیار کی لیکن اب پہلی بار حکمہ محمد کے پوڈکاسٹ میں آ کر کچھ ایسی زمانی باتیں اس نے کی ہیں سلامہ نے جو بہت ہی واضح ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا خالد علمیری نے اپنی وائف کو چیٹ کیا ہے کیا خالد علمیری نے اپنی وائف کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے اور وہ ویڈیو کیا تھی جس کو انہوں نے پرائیویٹ کر دیا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر بہت سے حقائق چھوئے تھے وہ بھی آپ کو میں اب یہ اس ویڈیو میں بتاتی ہوں اب وہ ہوتا کیا ہے کہ سلامہ اپنے پروگرام میں کہتی ہے کہ we cannot change people but we can change people تو وہ کہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ we cannot change people ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے لیکن ہم لوگوں کو بدل سکتے ہیں تو اس نے کہا we can change people we can remove them replace them ہم ان کو نکال سکتے ہیں ان کی جگہ کوئی متبادل نہ سکتے ہیں اس بات نے بڑا ہی واضح اشارہ دیا کہ سلامہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ جب کوئی لوگ بدل نہیں پاتے اپنی آتے ہیں اپنی بری آتے ہیں اپنی خراب آتے ہیں تکلیف دینے والی آتے ہیں بدل نہیں پاتے تو پھر ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے اور یہ پیغام دینا جو ہے پہلی بار سلامہ کا اتنے عرصے کے بعد آ کر کہنا یہ لوگوں کو اگدم سے آئی بروز اپ ہوئے اور لوگوں نے بڑے غور سے پھر باقی کا انٹیویو دیکھا تو اس میں پتہ لگا کہ سلامہ جو ہے وہ شدید تکلیف کا شکار نظر آتی ہے اس پورے انٹیویو میں انہوں نے اپنی تنہائی کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہے لیکن ہماری زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں ایک وقت تھا کہ سلامہ کو سارکیٹرس کے پاس بھی جانا پڑا اپنے پروبلمز کی وجہ سے اپنے ڈپریشن کی وجہ سے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہماری سوشل لائف جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی لیکن وہ کہتی ایک وقت تھا میرے اس کے بہت دوست تھے لیکن اب میں اپنی ہی خود دوست ہوں میں اپنے آپ کو تلاش کر رہی ہوں اپنے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی ہوں تاکہ اپنے آپ کو جان سکوں یہ تمام باتیں جو ہے اس طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ سلامہ اس وقت بہت دپریشن کے دور سے گزر رہی ہیں یا سمجھ لیجئے کہ بہت دکھ کے دور سے گزر رہی ہیں دپریشن کا ورڈ جو ہے وہ ایک بہت ایک سٹریم ورڈ ہے جسے ہم نہیں سمجھتے ورنہ دپریشن ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو کسی بھی ایک سٹریم حد تک پہنچا سکتا ہے جس میں آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن دراصل ایک دکھ ہے ایک تکلیف ہے جو ان کے اندر بول رہا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی خود اچھی اب دوست ہوں میری زندگی میں وہ وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے ساتھ رہنا چاہتی ہوں خود کو جاننا چاہتی ہوں پھر ایک اور جگہ پہ اسی انٹرویو میں سلامہ کہتی ہے کہ میری زندگی میں یہ دو جو ہے عبداللہ اور خلیفہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب کہیں بھی انہوں نے یہاں پر اپنی زندگی میں ایک تیسرے مرد کا جو ان کی زندگی میں ہے شامل اس کا ذکر نہیں کیا یہ دو بچے اور انتا باپ لیکن انہوں نے کہا کہ عبداللہ اور خلیفہ میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے اور میں اس وقت سے ڈرتی ہوں کہ جب یہ دونوں زاہی سی بات ہے اپنی زندگی آگے بڑھائیں گے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے تو جب یہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر میں ٹوٹ جاؤں گی میں بکھڑ جاؤں گی میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ سلامہ اس وقت کتنی اکیلی ہے سلامہ کو اس وقت اپنے بچوں کے علاوہ اس کو اپنا کوئی سپورٹ سسٹم یا اپنا کوئی ساتھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا جسے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی دوست خود ہوں میں اپنے آپ کو اب جاننا چاہتی ہوں میں اب زیادہ اکیلے میں وقت گزارتی ہوں کیونکہ یہ کپل بہت عرصے سے قریب سے ساتھ میں ہی نظر آ رہا تھا ایک سارف کا یہ بھی کہنا تھا بلکہ کچھ لوگ جو ان کے قریبی ہیں کچھ میکزینز جو ہیں وہ یہ بات بھی شیئر کر رہے ہیں کہ سلامہ اور ان کے درمیان طلاق ہو چکی ہے خالد علمیری کی درمیان لیکن یہ بات جو ہے ایک اور جگہ پہ پھر اس کو نگیٹ کیا گیا کہا طلاق نہیں صرف سپریشن ہے اینیوے معاملات ان کے درمیان نہیں اچھے چل رہے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ سلامہ کو غالباً خالد علمیری نے چیٹ کیا ہے لیکن جب کسی نے دیکھا نہیں کوئی تصویر نہیں کوئی ویڈیو نہیں تو پھر آپ کیسے کسی کو پر اعزام لگا سکتا ہے یہ تک تحمد ہو جاتی ہے تو ایسا اگر کچھ ہوتا تو سلامہ بتاتی میں آتے چین نہیں کر سکتی کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کی فلرٹ کی عادت ہے یا کچھ اور ایک ان کا انٹیویو تھا میں اس ویڈیو کی طرف آتی ہوں جو انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہے خالد علمیری نے خالد علمیری کے چینل پر ایک ویڈیو ہے جس میں وہ اور ان کی وائف دونوں ساتھ بیٹھے ہوتے ان سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں ایک سوال ان سے آتا ہے کہ کبھی آپ دونوں کی دمیان طلاق پر بات ہوئی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے طرف دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں کئی بار ہوئی اور بڑی ایکسٹریم تک بات جاتی ہے پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں بہت سے اپس ان ڈاؤنز آتے ہیں اس میں وہ مسکراتے بھی رہے ہستے بھی رہے لیکن انہوں نے اس بات کا ذکر ضرور کیا کہ ان کی زندگی میں بہت سے جگہوں پر ایسے موڑ آئے جہاں پر وہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کا سوچتے رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ ظاہر کر رہی ہیں اب جب لوگوں نے اس ویڈیو کو غالباً سرچ کیا ہوگا یا اس کا کونٹینٹ جو ہے وہ اٹھانا چاہتے ہوں کہ اس سے پہلے کہ لوگ اس طرف جاتے ہیں جیسے ہی سلامہ کا حکمہ محمد پہ مجھے بھی کھٹک رہی تھی یہ بات پھر اس کے بعد یہ پوڈکاسٹ آنا اس کے بعد میں نے وہ دوبارہ ویڈیو جا کے ویڈیو کی ری ویڈیو کی تو اس ویڈیو موجود تھی لیکن اب جب میں نے دوبارہ اس کو کل ویڈیو کیا تو اس ویڈیو جو ہے وہ موجود نہیں تھی تو یہ تمام چیزیں لیکن اپنی تمام باتوں سے ساؤنڈ کر رہی تھی کہ وہ بہت ہی اکیلی ہیں اور بہت پریشان بھی ہیں اور اب اس وقت جلکی کا دوم یادکی کا لہا پوز